بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہمارے ایش ٹی ایمیل کے ایلیمنٹس ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ سارے ایڈریس، آرٹیکل، ایس آئید اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے ایش ٹی ایمیل کے ایلیمنٹس ہیں اس میں کچھ تو ہیں افکورس بلوک ایلیمنٹس اور کچھ ہیں ان لائن ایلیمنٹس لیکن اس کا جو استعمال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وہ ٹیک لگانا ضروری ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ فٹر لگا رہے ہیں فٹر صحیح ہے تو فٹر کا ایلیمنٹ لگانے پہ آپ کو وہ ریلیٹڈ مل جائے گا جو آپ کو فٹر میں چاہیے اور بلکل اسی طرح سے اگر آپ اس کے اندر مین کا ایلیمنٹ ڈالیں گے تو بھی آپ کو ریلیٹڈ مل جائے گا اگر آپ سیکشن ڈالیں گے تو بھی آپ کو ویجوالی یعنی سہری اعتبار سے جو نظر آ رہا ہے اس حساب سے آپ کو سیکشن بھی مل جائے گا سیکشن کے ذریعے سے بھی آپ کو فٹر مل جائے گا لیکن جو جس کے لیے بنا ہے اس کو لگانا یہ ہے سیمنٹک ایلیمنٹ کا یوزیج لیکن برحال اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں لسٹ آف ایشٹی میں ایلیمنٹ جو آپ کے سامنے یہ ڈیف اور یہ سپین میں میں نے اس لیے لگایا تھا کہ یہ نن سیمنٹک ہے یعنی سیمنٹک سے مراد ایک ایسا کوڈ جو کہ مینی فل ہو یوزر کے لیے بھی اور یوزر ایجنٹ کے لیے بھی یوزر سے مراد وہ بندے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یوزر ایجنٹ سے مراد گوگل کروم ہو گیا مختلف ڈیویسز ہو گئی صحیح اس کے لیے بھی وہ اس کو ریکنیز کرنا آسان ہو جاتا ہے پھر پلس یہ کہ سرچ انجن کے لیے آسان ہو جاتا ہے اوکے اب ایشٹی ایمل فور تک تو چیزیں محدود تھی لیکن اب ایشٹی ایمل فائف کی کچھ نئے ایلیمنٹس ہیں اب یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پریویس میں دکھایا تھا جیسے یہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ ایلیمنٹس بھی موجود ہیں جو نئے ہیں لیکن چونکہ میں ایک پوری لسٹ بنا رہا تھا تو میں نے سارے جو ان لائن ایلیمنٹس ہیں اور بلوک ایلیمنٹس ہیں وہ سارے میں نے آپ کے سامنے دکھا دیئے تھے اوکے لیکن بہرحال جو نئے ایلیمنٹس جو ایشٹی ایمل فائف کے اندر آئے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئے سیمنٹک اسٹرکچر ایلیمنٹس ہے صحیح یہ نئے ایلیمنٹس ہے اس میں آرٹیکل ہے اس میں آسائیڈ ہے بی ڈی آئی ہے ڈیٹیل سے بہت سارے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس جو ایشٹی ایمل کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ تقریبا ہنڈیٹ یا ہنڈیٹ سے تھوڑا سے زیادہ ہوں گے ہنڈیٹ کے قریب ہیں تو ان سب کو یاد رکھنا جب پریکٹس کرتا ہے جب دیکھتا ہے جب ریفرینسز جھونتا ہے کیا مجھے یہاں کیا لگانا چاہیے کہ مجھے وہ چیز مل جائے جو میری ریکوائرمنٹ ہے جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ مجھے مل جائے تو اس حساب سے صرف ایک ایشٹی ایمل ایلیمنٹ کو لگانا نوٹ ایناف اس کے لیے ہمیں اس کا پروسس اس کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں لگانا ضروری ہے جیسے یہ ہیڈر ہے اب اس ہیڈر سے مراد آپ قطع یہ مس سبجیے گا کہ اس ہیڈر سے مراد وہ ٹاپ کا جو ہیڈر ہوتا ہے وہ ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے ہیڈر اس میں بھی یوز ہو سکتا ہے اور ہیڈر جو ہے وہ سیکشن کے اندر آرٹیکل کے اندر بھی یوز ہو سکتا ہے جو میں آپ کو آگے انشاءاللہ بتاؤں گا لیکن یہ ایک نیو ایلیمنٹ سے جو ایشٹی ایمل فائف تو انٹریڈیوز کروائے تھے اور نیو ایلیمنٹ کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایشٹی ایمل فائف کو احساس ہوا کہ یار ایشٹی ایمل فور کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر میں تھوڑا سا یہاں چلا جاؤں جو کہ مجھے آپ کو یہ دکھارا مقصد ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو جب ہم ایشٹی ایمل فور کے اندر ہم کام کرتے تھے تو اگر ہمیں ہیڈر لگانا ہوتا تھا ٹاپ پہ جیسے ہم ہیڈر لگاتے تھے تو ہم ایک ڈیو لگاتے تھے ڈیو ایک نین سیمنٹک ایلیمنٹ ہے صحیح ہے یہ بلوک ایلیمنٹ ہے اور اس کے اندر پھر ہم کیا کرتے تھے ڈیو آئی ڈی اور پھر ہیڈر پھر ہیڈر کے اندر ہم کلاس میں جا کے اس کی چینجنگ کرتے تھے بھئی اس کی ہائٹ اتنی ہو اس کا ویٹ اتنا ہو اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ہو اور اس کے اندر جو فونڈ یوز ہو رہا ہو وہ ٹیکس سینٹر ہو سو ان سو فورت صحیح ہے اسی طرح جب ہم نیوگیشن لگاتے تھے تو ہم لگاتے تھے ڈیو آئی ڈی مینو پھر وہ مینو کے اندر جو ہے ہم یو ایل یعنی ان اوڈر لسٹ اور پھر لسٹ آئیڈم سو ان سو فورت پھر جو ہمارا مین کنٹینٹ ہوتا تھا وہ مین کنٹینٹ جیسے مثال کا طور پر ہمارا ایک پورا ایک نیچے چل رہا ہوتا تھا ہیڈر کے بعد جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے فور ایکزامپل اباؤٹ اس ہو گیا سیکشن ہو گیا یہ سارے سیکشن ہو گیا رائیڈ لیفٹ پہ ہو گیا تو ہم اس کے لیے پھر کیا اس یوز کرتے تھے کانٹینٹ صحیح ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم آرٹیکل یوز کرتے تھے آرٹیکل کے لیے اگر کوئی ایک سا رننگ سے ٹیکس ہے جیسے بلاغ میں فور ایکزامپل بلاغ ہے یا کوئی بھی رننگ ٹیکس ہے ہمیں پتا ہے کہ یہ سارٹ آف آرٹیکل ہے تو ہم اس کو کلاس دیتے تھے ہم آرٹیکل کی اسی طرح اگر ہم فٹر لگاتے تھے تو ہم آئی ڈی دیتے تھے فٹر کی تو اب ایش ٹی ایمیل کو احساس ہوا کہ یا احساس ہوا یا یوں سمجھیں کہ ایش ٹی ایمیل نے یہ سوچا یا جو ڈیفرنٹ کمپنیز یا انہوں نے سوچا کہ ہم ایسی چیز بنایا ایسی چیز لانچ کریں کہ جو بلکل ہی آسانی ہو میننگ فول ہو تو انہوں نے ایسے ڈیریکٹ ٹیگی بنا دیئے جو کہ آپ اس وقت یہاں دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم ایش ٹی ایمیل کے سیمنٹک ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مزید اس کے بارے میں پتا چلے گا ہے ہمارے لیاؤٹ کا اس کے اندر یہ یوز ہوتے ہیں یہ نیو ہے صحیح ہے یہ نیو ہے اس میں پرانے نہیں ڈیلے ہوئے یہ نیو ہے صحیح ہے جیسے میٹر ہے سیکشن ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آرٹیکل کا یوز زیادہ ہوتا ہے سائٹ کا بہت زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے جب آپ سیمنٹک میں جائیں گے جو میں آپ کو اس کے بعد ویڈیو بتاؤں گا تو اس میں آپ کو زیادہ مزید پتا چلے گا but again this is only for information صرف آپ کی information کے لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ نیو ہیں آپ چاہیں تو گوگر پر سرچ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر یہ forms کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو نیو ہیں صحیح ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ دو چیزیں data lists اور ایک اور چیز غالباً میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو of course اس کا وقت نہیں تھا form میں بتانے کا تو میں نے آپ کو نہیں بتایا اچھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو input type سے ہمارے یہ ہم سب کچھ cover کر چکے ہیں چاہیے input type color input type email input type search صحیح ہے یہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں but again this is only for information کہ دیکھو بھئی یہ html5 کے new elements ہیں اچھا similarly آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے attributes کے بارے میں آپ کو بہت تفصیل سے بتانے ہی کوشش کی تھی اس میں یہ وہ elements ہیں جو کہ html5 کے new elements ہیں جیسے auto complete ہو گیا auto focus ہو گیا form itself ہو گیا صحیح ہے اور form target ہو گیا یہ سارے آپ کے سامنے موجود ہیں آپ چاہیں تو google پر search کر کے صرف اتنا لکھ دیں html5 new elements جب آپ لکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ویب سائٹس مل جائیں گے جس میں آپ خود بھی search کر سکتے ہیں لیکن یہ graphics کی صورت میں میں نے آپ کو اس لئے بنا گے دیا ہے کہ تاکہ آپ کے پاس reference کے طور پر جیسے ہی آپ double click کریں گے photoshop کے اندر یا اس کی jpeg کھولیں گے تو آپ کو سب آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا یہ صرف ایک information ہے again جب آپ tactically کسی بھی layout کو جو ہم کریں گے بعد میں انشاءاللہ جب آپ convert کرنے جائیں گے تو اس وقت آپ کو judge کرنا پڑے گا اوکی یہ جو میرا section ہے یہ مجھے as a header کے طور پر use کرنا ہوگا یہ میرا section ہے اس کو مجھے article کے طور پر use کرنا ہے یہ میرا section اس کو aside کے طور پر use کرنا ہے so and so forth اوکی اسی طریقے سے جو new attributes ہیں جو لکھنے کے طریقے ہیں syntax ہیں وہ بھی html5 کے new attributes syntax syntax کیا لکھنے کا طریقہ how do you write the code of specific element جو بھی element ہے یا جو بھی attributes ہے جیسے یہ empty ہے یہ اس کا نام empty انہوں دیا ہے uncoated بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ simply لکھیں input tap text اور value اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ single quote کے لساتھ بھی لکھ سکتے ہیں تو these are the things you can write تو یہ html5 نے آپ کو ایک طرح سے اس کی سہولت دی ہے now let's move on to graphics اب html5 کی graphics کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ new elements ہیں html5 کے جو پہلے نہیں تھے لیکن اب ہیں جیسے cadwes ہے svg ہے svg basicly اگر آپ دیکھیں اگر آپ illustrator پہ کام کر رہے ہیں تو جب ہم کوئی graphics بناتے ہیں تو ہمارے پاس option ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس میں save کریں ai ایوی illustrator کے اندر اور پھر دوسرا option ہوتا ہے svg svg basically ایک vector based graphics ہوتی ہے جیسے for example کسی client نے ایک logo بنایا صحیح اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا جو یہ logo ہے یہ svg format پہ جائے جی کریں بلکہ اگر ہم نے اس logo کو for example کیونکہ عموماً جب بھی کوئی logo بنواتا ہے یا بناتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو وہ vector format میں رکھے تاکہ اس کو اگر zoom in کرنا ہے zoom out کرنا ہے تو اس کے pixel نہیں پڑھیں تو html 5 کو اس کا بات کا اندازہ تھا تو اس نے svg introduce کروایا کہ آپ کسی بھی graphics not only صحیح تو svg انہوں نے introduce کروایا پھر جو میڈیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے new جیس introduce کروایا idea source video track embed تو یہ صرف آپ کو ایک information کی ویڈیو تھی یہ وہ elements ہیں جو html 5 کے new elements ہیں i hope guys کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے باقی اگر آپ چاہیں تو feel free کہ آپ google 5 new elements تو آپ کو پوری list مل جائے جی when we will be working on layout to html جب کوئی layout ہوگا ہم اس کو html کے اندر convert کریں گے اس وقت آپ اس کا احساس ہوگا نیویگیشن یوں لگانی ہے اس وقت آپ کو زیادہ پتہ چلے گا تو i hope guys کہ آپ اس ویڈیو کے اندر یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ html 5 کے new elements کون کون سے ہیں thank you so much for watching this video بہت شکریہ آپ کا member بننے کا السلام